جس کے لئے یہ ماں پندرہ پندرہ سالوں سے دھڑپ رہی ہے ان کے آنکھوں کے آنسوں خوشک ہو چکے ہیں ان کی بوڑی آڈیوں میں جان نہیں رہی ہے کہ وہ اب تصویر اٹا سکے اس کو بتانا ہے کہ بلو جذباتی نہیں ہے نظریاتی ہے نفرت کی انتہا تو دیکھیں ان کے لاشوں پر ان کے سینوں پر پاکستان زندہ بات کا نعرہ بھی لکھا گیا چن چن کر ان کو پکڑا گیا چن چن کر ان کی لاشیں پہنکھی ہوئے میرے مہروان بلوچ بہادر قوم کے بیٹیوں میں آپ میں مہارنگ آپ سب کی امت اور جرت کو صد سلام پیش کرتی ہوں اس ریاست کے پاس ایک طاقت تھی وہ طاقت یہ دی کہ کس طرح بلوچ کو ڈرائیا جائے اور ڈرانے کے لیے ریاست نے اپنی پوری مشینری استعمال کی بلوچوں کی وہ نسل جو اگر آج زندہ ہوتی تو آج بلوچ تحریک بہت آگے جا چکی ہوتی چن چن کر ان کو پکڑا گیا چن چن کر ان کی لاشیں پہنکھی ہوئے نفرت کی انتہا تو دیکھیں ان کے لاشوں پر ان کے سینوں پر پاکستان زندہ واد کا نعرہ بھی لکھا گیا مگر وہ ڈرا نہ سکے اس قوم کو اس خوف قوم نے توڑ دیا ہے قومیں اس وقت غلام ہو جاتی ہیں جب وہ ڈرتی ہیں وہ ڈر کے مارے خاموشی اختیار کرتی ہیں مگر وہ قوم جو ڈر کو پیچھے کر کے آگے آئے اور ریاست کی بندوق اس کی طوفوں کا سامنا اپنے جگر اور رسلے سے کرے اس کو کوئی بھی پیچھے نہیں اٹھا سکتا آج میں اپنے سرزمین کے ان نوجوانوں کو دیکھ رہی ہوں ان شیرزال عورتوں کو دیکھ رہی ہوں ان بچوں کو دیکھ رہی ہوں ان بزرگوں کو دیکھ رہی ہوں میرا سینہ فخر سے اوپر ہو رہا ہے مجھے فخر ہے آپ سب پر فخر ہے میں آپ سب لوگ کو بے خوف ہو کر دیکھ رہی ہوں مجھے آج اس جلسے میں انقلاب کی بو آ رہی ہے وہ انقلاب جس کا خواب ہمارے شہیدوں نے دیکھا وہ انقلاب جس کے لئے یہ ماں پندرہ پندرہ سالوں سے دھڑپ رہی ہے ان کے آنکھوں کے آنسوں خوشک ہو چکے ہیں ان کی گوڑی آڈیوں میں جان نہیں رہی ہے کہ وہ اب تصویر اٹھا سکے ماں اپنے بیٹوں کی پیدائش پر روتے ہیں دھڑپتے ہیں آج اس پاکستانی ریاست نے ہم جب یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک آٹھوی کلاس کے جماعت کے بچے کو وہاں غوا کیا ہے وہ پاکستانی ریاست اس کے خونخور فوجیوں نے صرف اور صرف خونخوری کی ہے ہمارے لوگوں میں اس نے صرف خوف پہلایا ہے ہمارے لوگوں کے درمیان لیکن یاد رکھیں جب بھی تاریخ لکھی جائے گی بلوچستان کی تب تب تاریخ کے صفوں میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ بلوچو کی اتنی بہادر نوجوان نسل تھی جس نے خوف کو پیچھے کر دیا اور ریاست کے سامنے نیتے کڑے ہو گئے لیکن یہ ہم نہیں ہیں یہ سب ہمارے مقدس شہیدوں کا خون ہیں ان کی قربانیاں ہیں جو آج بھی ہم کڑے ہیں اور آج بھی پاکستان کے سامنے اسی دیدہ دلیری سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آج میں مارنگ آپ سب سے آپ کی بین ہو کر آپ کی بلوچستان کی بیٹی ہو کر ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں یہ عوامی تیریک آپ سب کی امانت ہے اس پہ خیانت نہیں کرنا ہے ابھی ڈرنا نہیں ہے ابھی ڈرنا نہیں ہے پاکستان اور اس کے نام نیاز دانشور بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ بلوچ جذباتی ہے ایک ہفتے بعد وہ چھپ ہو جائے گا اس کو بتانا ہے کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے نظریاتی ہے